عوام کو قومی اس عملی میں پیٹیشن دائر کرنے کی اجازت پیپس پارٹی بل لانے کے لیے تیار کوئی بھی شہری قومی اس عملی میں شکایت اور درخواست دائر کر سکے گا شہریوں کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے حق پاکستان ٹرینڈ میں خوش آمدید پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹریز نے قومی اس عملی میں ایسا بل پیش کرنے کی تیاری کر لی ہے جس کے تحت شہری کو قومی اس عملی میں پبلک پیٹیشن دائر کرنے کا حق حاصل ہوگا قومی اس عملی انفرادی اور اجتماعی نویت کے معاملے میں مداخلت کرے گا 23 اپریل کے قومی اس عملی کے ایجنڈے میں بتایا گیا ہے کہ پیپس پارٹی کی ایم این اے نفیسہ شاہ نے قومی اس عملی میں رولز آف پرسیجر اینڈ کنڈیکٹ آف بزنس 2007 ایکٹ میں ترمیم کی درخواست کی ہے ان کی ترمیم کے مطابق نئے رول 295 اور 296 کے تحت شہری کو عمومی درخواست کے ساتھ قومی اس عملی سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہو جائے گا رول 295 کے تحت کسی بھی پاکستانی شہری یا نیچرل یا قانونی شخص کو انفرادی طور پر یا دوسروں کے ساتھ مل کر قومی اس عملی میں اس کو یا ان سب کو متاثر کرنے والا معاملے کی درخواست دینے کا حق حاصل ہوگا درخواست گزار کو اپنا نام پومیت اور مستقل ایڈریس درچ کرنا ہوگا ایک سے زیادہ پیٹیشنز ہونے کی صورت میں تمام دستخط کرنے والے اپنا ایک نمائندہ مقرر کریں گے پیٹیشنز میں کوئی بھی درخواست گزار کسی بھی وقت اس درخواست سے کنارہ کشی اختیار کر سکے گا اردو یا انگلیش میں درخواست کو پیشہ ورانہ زبان میں لکھنا ہوگا تاہم سندھی، پنجابی، پشتو، بلوچی، کشمیری، شینہ، ہندو، ہنکو یا بروہی جیسی صوبائی یا قومی زبانوں میں درخواستوں کو بھی قبول کیا جائے گا دوابط پر پورا اترنے والی درخواست کو ریجسٹر میں درش کیا جائے گا پیٹیشن کے ریجسٹر ہونے پر یہ درخواست جنرل ضابطے کے تحت پبلک ڈاکومنٹ بن جائے گی اور ٹرانسپرینسی کے حصول کے لیے قومی اس عملی اسے پبلش بھی کرے گی پیٹیشن کی درخواست پر اس کا نام ظاہر نہ کیا جائے گا اگر درخواست پر پیٹیشن کے گمنامی کی وجہ سے تحقیقات نہ ہو سکتی ہو تو اس حوالے سے پیٹیشن سے متشاورت کی جا سکتی ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان ٹرینڈ